پنجابی طالبان ویلکم ٹو کراس فائر اور حکومت اس لیے پریشان نہیں کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ پر نہیں چلتی بلکہ اس کے پاس اپنی گاڑیاں اور عوام کے ٹیکسوں سے خریدا گیا پیٹرل ہوتا ہے تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے کہ اس حرطال کی عذیت بھی انہی نوے لاکھ سے زائد بے زبانوں کو برداشت کرنا پڑی جو اپنے ٹیکسوں سے حکومت کے نخرے اٹھاتے ہیں اور کرائیوں سے ٹرانسپورٹرز کا پیٹ بھرتے ہیں کراچی کی اس حرطال کے حوالے سے ایک خصوصی پیکش دکھائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ابھی متحدہ قومی مومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سیکنڈ راؤنڈ او نگوسییشنز میں ہیں پیکٹرل پرائسز کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹس کیا ہیں اس پیکش کے بعد پبلک ٹرانسپورٹرز کی پییا جام حرطال نے اہلیانے کراچی کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے شہر بھر کی سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور بس اسٹاپو پر لوگ ٹولیوں کی شکل میں اپنے اپنے روٹس کی بسوں کا انتظار کرتے نظر آ رہے ہیں بچے بوڑے نوجوان طالب علم غرص شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر شخص پریشان ہے گرین ٹاؤن کا رہائشی سنتالیس سالہ منظور علیہ الس ایک نججی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے سات افراد پر مشتمل اپنے خاندان کا یہ واحد کفیل ہے وہ کام پر جانے کے لیے گزشتہ کئی گھنٹوں سے بس کا انتظار کر رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ اگر یہ کام پر نہ پہنچا تو آج اس کی دہاڑی ماری جائے گی شہر کے بعض علاقوں میں چلنے والی گنتی کی بسوں میں گنجائش نہ ہونے کے باوجود کچھ خوش نصیبوں کو چھتوں پر اور کچھ کو لٹکنے کی جگہ بڑی جدو جہد کے بعد مل ہی جاتی ہے بسوں کا انتظار کرتے کرتے بلاخر بعض شہری ٹیکسی اور رکشوں میں بھاری کرایا عدا کر کے اپنی منزلوں کی جانب روانہ ہو رہے ہیں جبکہ ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹیکسی اور رکشوں کا کرایا عدا نہیں کر سکتے واپس آنے کا شکریہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ متحدہ قومی مومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے فائنل راؤنڈ آف نیگوسییشن چل رہے ہیں جس طرح آپ جانتے ہیں اینکیو ایم نے تین دن کی ڈیڈلائن دی تھی حکومت پاکستان کو کہ یہ پیٹرل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اسے واپس لیا جائے اور ناچرلی ایون دو اس دفعہ کوئی بھی کونسیکوینسز کا نہیں بارہا کہا گیا مگڑر یہی تھا کہ اس بار بھی شاید علیدگی شاید سندھ میں علیدگی یا کہ کوئی اور اس طرح کا سنگین جو سٹیپ ہے وہ سامنے نہ نظر آیا آپ جانتے ہیں کہ جانوری کے اندر بھی ایم کیو ایم نے علیدگی اختیار کر لی تھی حکومت میں اس دفعہ کیا کرے گی خبریں ہمارے پاس یہ بھی ہیں کہ اس ڈیڈلائن کو ختم کیا جا رہا ہے اور ان راؤنڈز کو مزید بڑھایا جائے گا تھوڑی دیر میں آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر سید عرشد حسین شاہ بخاری صاحب السلام علیکم بخاری صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کا میرے نام عرشد نہیں ہے عرشد صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کا فرمایے گا عرشد صاحب کے یہ کراچی میں جو ہرتال ہے یہ محض ڈیزل کی قیمتوں کے اندر اضافے کے خلاف ہے یا جو آپ کی من مانی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اضافوں کو بڑھا کے اس کی آپ کو اجازت نہیں مل رہی دیکھیں بی بی میری بات سنیں میرے ساتھ پر ہے تو لینگویج میں آپ کا روزانہ پروگرام دیکھتا ہوں میں ایک عمر سیدہ آدمی ہوں آپ کے باپ سے بھی پڑھا ہوں جو بھی سوال کیجئے گا مجھے بڑے آرام سے اور یہ باتیں میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جی بلیک میلنگ اور یہ آپ اردال کر رہے ہیں اور پھر کرایا یہ ابھی میں ساری آپ کی گفتوکو سن رہا تھا جو لوگوں سے آپ کا نمائدہ لے رہا تھا جہاں ساتھ ساتھ دن آٹھ ہر دن شہر پر علائز ہوتا ہے کہ کسی ٹی وی چینل کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ عوام سے جا کے پوچھے کہ بھئی یہ کیوں اردال ہوئی ہے یہ ہمارے لیے اتنی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے میں سن لوں گا برداشت کر لوں گا لیکن میں نے ایک آج کے لیے کیا ہے حکومت روزانو آر تیسے دن دیکھیں پہلی بات تجھے ہے اللہ کرے اہم کیم کی بات سن لے اللہ کرے اہم کیم باہر آ جائے پہلے کی طرح میری بات کوئی نہ سنے اہم کیم کی بات سنے میں سمجھتا ہوں ہم کے بھرپور قوت کے ساتھ اس شہر اور سند کی نمہدہ جماعت ہے اگر وہ عوام کے لیے اٹھی ہے پچھلی دبا بھی تو مجھے بڑی خوش کی ہوئی ہے چار رہتے ان کی وجہ سے ہمیں واپس ہوگے اس دبا بھی اگر وہ اس وقت مذاکرات ہو رہے ہیں اور بات منا کے اٹھیں میں اسی وقت اردال ختم کر دوں گا اور کرائے گا میں نام ابھی تک میں نے نہیں لیا آج بھی میری اردال ہے کال بھی ہے اس کو کانٹینیو رکھیں گے لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے میں عوام کا نمہدہ گو کے نہیں ہوں میں ٹرانسپورٹرز کہوں لیکن اب کرائے ہمارا پیٹ بھرے گا بھی نہیں یہ اتنا زیادہ یعنی اضافہ بینل اکوامی مارکیٹ میں میں آپ کو بات بتاؤں ذرا گور سے سنیے گا کہ جب مپس بھالی کی حکومت سے پہلے پچھلی گورنمنٹ جب تھی انہوں نے 63 سال میں 44 روپے تک اضافہ ہوا ان کا ابھی 86 روپے تک ٹیزل پہنچ گیا ہے یعنی تین سالوں کے اندر انہوں نے 42 روپے یعنی دگن اضافہ ہو گیا ہے بہرہ سو حکومت نے 146 ڈالر فی لیٹر تک پہنچ گئے تھے بینل اکوامی مارکیٹ میں قیمت تو دو بھی 40 روپے 44 روپے اس وقت لیٹر ٹیزل تھی یہ بانوں میں سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہو کہ جی وہ سابسٹی جو ہے وہ وزیریات صاحب کہتے ہیں کہ بار جرب روپے جو ہیں وہ دے چکے ہیں محترم بخاری صاحب قطع کلامی ماں اگرہ مجھے اجازت دیجئے یقیناً آپ میری والد کی حیثیت پہ ہیں مگر میں ان لوگوں کی نمائندگی کرنا چاہ رہی ہوں ان کی آواز اٹھانا چاہ رہی ہوں وہ کروڑوں لوگ جو آج اٹکے ہوئے تھے جو نہ اپنی بزنسز پہ نہ اپنے کام پر جا سکے نہ وہ بچے جو سکولوں میں جا سکے میں ان کی آواز اٹھانا چاہ رہی ہوں اور ان کی نمائندگی آج ان مذاکرات میں حکومت اور آپ کے درمیان کوئی نہیں کر رہا مجھے یہ بتائیے گا کہ تقریباً دس فیصد اضافہ ہوا ہے ڈیزل کی پرائیسز میں آپ کتنا اضافہ چاہ رہے ہیں کراہوں میں دس فیصد میں تو یار بھائے میں تو بی بھی ابھی تک میں نے کراہ کرنام ہی لی لیا پھر مڑ کے آپ کراہ پر اگر تیس دسمبر کے بعد دو تیم دن کے اندر اگر واپس ہو سکتی ہے ایم گو ایم اور نون لیگ نون لیگ سے آپ تو مخالفت ہو گئی لیکن اس وقت انڈرسٹیننگ کی دو پارٹیاں کر سکتی ہے میں کہتا ہوں بھائی میں اردال نہیں کرتا یہ اپوزیشن پارٹیاں اٹھیں میں اب امین امینتہ نہیں ہوں آپ عوام کی طرف سے بات کر رہی ہیں بہت اچھی بات آپ کو غرص کرائیوں سے نہیں ہے بخاری صاحب نہیں بھرکل نہیں ہے اچھا اور اگر یہ قیمتیں واپس نہ لی جائیں تو پھر آج آپ آن ریکرڈ یہ کراچی نہیں کراچی کے بلکہ دماغ تر شہریوں سے میں نے ریکارڈ ریکارڈ بکارڈ کی بات نہ کریں آپ اگر نہیں واپس لی گئی میں دیوار سے ٹکرا ٹکرا کے سر زخمی ہو گیا تو پھر میں اس کے بعد بھوگا بھی نہیں رہوں گا پھر میرا دوسرا اپشن ہوگا لیکن ابھی یہ اپشن جو اردال جو میں کر رہا ہوں میرے ساتھ گرز ٹرانسپورٹ بھی ہے سندھ کے ٹرانسپورٹ بھی ہے محترم بخاری صاحب دوار سے سر ٹکرا ٹکرا کے مار مار کے پرابلم کا حل تو ہمیں نہیں ملے گا سلوشن تو نہیں ملے گا یہ تو یہ اگومت کا کام ہے میری بیٹا میرا بیٹا سنیں یہ عوام کے ووٹوں سے پپس پاٹی آئی ہے عوام کے ووٹوں سے ہم کیوں ہم آئی ہے عوام کے ووٹوں سے نور لئے گا ہی ہے گاف لئے گا ہی ہے مولانا فضل الرمان این پی یہ سارے کہاں سوئے ہوئے ہیں سارے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں